رحمان الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورم زندگی اطاع کرے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے پاؤں کا میرے بڑے پائے جو میں نے کل بنائے تھے اس کو آپ نے بہت رسپونس دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورم زندگی اطاع کرے آپ نے مجھے کامیاب کرنا ہے میں اللہ کے بلو سے پاہ اور آپ کے بلو سے پاہ یہ کام کر رہی ہوں مجھے بہت شک ہے کہ میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں تو آج میں آپ کی فرمائی پر گولہ پٹی لے کر رہی ہوں جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے بہت ایزی لی ہے اور بہت زبردست ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بنا کے دکھاتی ہوں آپ میری گولہ پٹی کو فالو کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں شروع کرتی ہوں یہ ہے میرے مسالہ جات ہیں جو کہ نمکہ دی چمچ ہے کٹیوی میرچہ دی چمچ ہے حلدی گرم سالہ دی چمچ ہے اور کٹیوی میرچہ اور یہ میتھی ہے ہماری سوکی اور یہ ہمارا میدہ ہے اور یہ میرے جو حلو تھے ناوبال کے میں نے ان کو اس طرح بہت ملائم نرم اور فریج میں رکھے تھے تاکہ ان کی نمی نائج دیکھ نہیں ذرا نمی نہیں ہے اس میں اور یہ میرا گریش کیا ہوا بھاریک بھاریک پیاز ہے جس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور یہ میری ہری مرچی ہے ماشاءاللہ یہ ہمارا ہرادنیا ہے اور ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آٹا گندنے ہیں تاکہ آٹا ہمارا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے اس آٹے میں ہم نے یہ تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا ہم نے اس میں گھی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا یہ گھیس کے اندر چلا گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا بننے والا ہے ہم نے اسے بکس کرنا ہے جتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جتنا ہم نے اس کو ایسے کار کے گھی کو نمک کو مفالو کرنا ہے اتنی ہماری گولا پٹی مزیدار ربسی کر sontی کربسی بنے گی اب ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے جس طرح ہم گھر میں آٹا گوند دینا اسی طرح ہم نے اس کو گوند دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا میدہ بہت زبردست بن جائے گا اب ہم نے اس کے اوپر ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارا آٹا گود گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے گھیل گانا ہے تاکہ اس پر وہ نہ بن جائے کائی نہ بن جائے اس کو ہم نے ایک برطن میں رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا برطن پیچھے کر دیں گے اور ہم نے اس کے اوپر جو ہنا اس کو ڈھام کے رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ہاتھ ساف کرتی ہوں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا زیرہ ہے جلوطری ہے لونگ ہے اور یہ چھوٹی سی ڈالچینی ہے اب ہم نے ادھر پین گرم کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم نے اس کے تڑکا لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے جو کھڑے مسالے ہیں نا یہ ساری بیس ان کے سار پہ ہے جو بھی کچھ ہم نے کرنا ہے نا وہ اس کی بیس پہ کرنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا یہ بہت اچھے سے بھون جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پیاز ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کریش کیے ہوئے آپ کو پیاز بتایے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم نے پانی کم سے کم استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس بیٹر کا گولہ بنانا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے اس کو ایک منٹ بھوننا ہے اس کو جلانا نہیں ہے نہ اس کو برون کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ایک منٹ کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ان کے رنگ چینج ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبویں بہت آ رہی ہیں ابھی تو میں نے ان میں مسالے بھی نہیں ڈالے تو اتنی خوشبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے مسالے آپ کو دکھائی تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے اندر جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا کیونکہ یہ پیندے کے ساتھ جڑ رہا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے بننا ہے پانی بلکل زیادہ نہیں ڈالنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پین بلکل خوشک ہو رہا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے ہری مرچی ڈالنی ہے اس کے اندر بسم اللہ رحمان الرحیم ہم نے آنچ اس کی آستہ کر لینی ہے کیونکہ یہ جب آنچ اوپر ہوئے گی تو پھر یہ جلنے کا خطرہ ہے بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ رحمان الرحیم اب یہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بن گیا آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کی خوشبو اس کا رنگ اس کا ذائقہ بہت اچھے سے ہو گیا اب ہم نے یہ آلو جو میش کیا تھے وہ اس کے اندر ڈالنے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے چولہ نیچے سے باند کر دینا ہے کیونکہ یہ پھر بغیر پانی کے جلنے کا خطرہ ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہمارا بیٹر بڑے اچھے سے مکس ہو گیا ٹنڈا ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالنا ہے ماشاءاللہ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے دنیا ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کی گولیاں بنانی ہے ٹھیک ہے نا جی اب ہم ان کی ایسے کر کے گولیاں بناتے ہیں بسم اللہ یہ گولیاں نہ بہت چھوٹی ہو تو نہ یہ بہت بڑی ہو یہ اس طرح کر کے نہ گول کر کے تو اس طرح کی گولیاں ہم نے بنا دی نہ بہت زیادہ گول کرنی بہت زیادہ موٹی کرنی ہے نہ پتلی کرنی ہے تو اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ ہماری لاست بھی بن گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ اب ہماری ساری گولیاں بن گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بیلن چکل لینا ہے اس کو سائد پہ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہمارا آٹا جو ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے جو آٹا گون کے رکھا تھا وہ اچھے سے سمودھ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اس کا پیڑا بنا لے نہ ٹھیک ہے نا جی بسم اللہ الرحمن رحمہ где Dios آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمارا پیڑا بہت سمودھ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے گھول کرنا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم میرا پیڑا بہت اچھے سے سمودھ ہو گیا یہ دیکھیں ہاتھ لگانے سے پریس ہو رہا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحمہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر تھوڑا سا آٹا چھنکلتے ہیں بھیلن کے اوپر اور اس کو ہم ادھر لے کے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے بھیلنے کے جتنی اس کی روٹی بھیلنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب روٹی ہماری بالکل اچھے سے بھیل گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے نہ دو دو انچ کی یہ پٹیاں کاٹنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے پٹیاں کاٹنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے پٹیاں کاٹنی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پٹیاں کاٹ کے تو یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری پہلی پتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ایک گولی اٹھانی ہے یہاں سے یہ اس کے اندر ہم نے اس کو ہولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گولا پتی گولا بھی نظر آرہا ہے اور پتی بھی بانگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب یہ ہم نے دوسرا اٹھا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہ ہمارا گولا پتی کتنا اچھا سا بن رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بن کا نفر کٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہماری لاسٹ پتی بھی بن گے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری ساری پٹیاں تیار ہو گئی ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ان کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ اب ہم نے ان کو ایسے فرائی کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اس طرح اب ہم نے ان کو ایسے فرائی کرنا ہے سائیڈ پر رکھ کے ٹھیک ہے سائیڈ پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو گھولا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے بسم اللہ رحمان رحمان رحم اب ان کو اپنے چھیڑنا نہیں ہے تھوڑی دیر کیونکہ جب تک یہ ایک طرف سے ڈپنی ہو جاتے ان کو اس طرح پکنے رہنے دینا ہے تو ملتے ہیں فرائی ہونے تک بسم اللہ رحمان رحم اب یہ ہمارے سارے برون ہو گیا ان کا کلر بہت اچھے سے آ گیا ہے اب ہم چولہ کرتے ہیں بن اور اس شاء اللہ یہ آپ دیکھیں مانشاء اللہ ہمارے گولا پر بسم اللہ رحمان رحم اب یہ ہمارے سارے فرائی ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ میں کیچپ ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو گانش کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ ہمارا جو ہے نا گولا پٹی بہت اچھے سے بن گیا ہے بہت زبرزست بن گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو ابھی ابھی اٹھ کے بنا کے دینا ہے تاکہ بچے آپ کے خوش ہو جائیں کہیں کہ ہمیں کول کے کچن کے گولا پٹی بنا کے دیں تو انشاء اللہ یہ آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ صحت برکتہ لی زندی دے آپ کے بچوں کو تندرستی ہوئے آپ سب کو صحت برکتہ لی زندی ہوئے بسم اللہ الرحمان الرحیم اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہر دنیاں چنک رہے ہیں اور آپ میرے چینل کو کامیاب کرئے گا آپ نے میرے جو بڑے پائے میں نے بتائے تھے وہ آپ نے بہت اچھے فالو کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت برکتہ لی زندی دے یہ آپ نے کیچپ کے ساتھ کھانے آئے ماشاءاللہ سے بہت پیارے بنے ہیں یہ میں آپ کو یہ دیکھیں اس کی کرپسری یہ آپ کو عواز آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کا کلر ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہے اب میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمان یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ اندر سے کیسے بنائے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم اب میں آپ کو چک کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمان الرحیم تھوڑا سیلگا ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے کھانا اور بچوں کو بھی یہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ بچوں کو کیچپ کے ساتھ ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں نا جو کیچپ کے ساتھ بنی ہوں یا چٹنی کے ساتھ بنی ہوں یا بچوں کو کوئی اس طرح کی نمکین چیز ایسے گھانش کر کے دونوں چیزوں کو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے میں آپ کے لئے بنا کے لے کر آئی ہوں آپ بھی بچوں کو بنا کے کھائیں میرے چینل کو کامیاب کریے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے پانچ گانا نماز پڑھئے بچوں کو پڑھائیے خود بھی پڑھئے اللہ کو خوب یاد کریں مجھے اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں سرپرائز کریں اور کمن کریں اور مجھے کامیاب کریں اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم